ایسے محمدی پہ پیٹھ کے قرآن و حدیث کی بات نہیں دی ہے آج آج ہم اللہ کے خبر و کرم سے قرآن پڑھ بھی سکتے ہیں قرآن سنجا بھی سکتے ہیں قرآن سا بھی سکتے ہیں سنجا بھی سکتے ہیں جیسے ہماری زبان پہ قرآن آتا ہے ہمارے دل میں بھی ایسا قرآن ہے یاد رکھو جس دل میں حلول کی محبت نہیں آئے اُس دینے میں قرآن نہیں آسکتا زبان پہ قرآن آسکتا ہے برکبی دل میں قرآن نہیں اُتر سکتا قرآن اُس دل میں اُتر سکتا ہے جس دل میں حضور کی محبت ہے جس دل میں حضور کی محبت ہے قرآن اُسی دل میں جاتا ہے جس دل میں حضور کی محبت نہیں ہے قرآن وہاں نہیں جاتا قرآن وہاں نہیں جاتا تو اس لیے میں آن سیفتا ہوں کہ میرے عزیزو میرے نوجوان جیالو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے عبابیلوں دین جو ہے محبوب کے اخلاق سے آیا ہے سرواز سے نہیں آیا حالے کے کائنات نے قرآن میں اعلان کیا ہے قرآن میں اعلان کیا ہے مسلمانوں میرے دین کو اپنی اخلاق سے پھیلاؤ میرے دین کو اخلاق سے پیش کرو میرے قرآن کو اخلاق سے پیش کرو میرے حبیقی سنت کو اخلاق سے پیش کرو بد اخلاق سے پیش نہ کرنا اس لئے قرآن نے اران کیا ہے آؤ سنو نفسی پارا ہے قرآن جا کہتا ہے فرما اے اقلوم والقلم وما یفقون ما بناہن بنعمق ربکک بمجنود وإن لکل عجوال غوئی ومبسون وإن لکل على خلق لعظیم آؤ اللہ نے قسم اٹھائی فرما اے محب سنو بالقلم مجھے ان قلموں کی قسم ہے کن قلموں کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے اللہ اے قلم تو مولوی کے ہاتھ میں بھی ہے اے قلم تو مشید کے ہاتھ میں بھی ہے اے قلم تو ماستر کے ہاتھ میں بھی ہے اے قلم پتواری کے ہاتھ میں بھی ہے السیندار کے ہاتھ میں بھی ہے ساندار کے ہاتھ میں بھی ہے منشٹر کے ہاتھ میں بھی ہے یا اللہ یا انہیں کلموں کی تنہیں قسم چاہیے اٹھائی ہے حالے کے قراب نے سمایا نئی نئی یہ کلموں بتا مارے ہیں یہ غلطی کرنے والے اللہ یہ کلموں کیسے غلطی کرتی ہیں فرمیان مولدی کی کلم غلط فطمہ تحریر کن سکتی ہے موزی کی قلم غلط نکاح ترد کر سکتی ہے پیر کی قلم غلط طریق تحریر کر سکتی ہے اور تصدیردار کی قلم غلط انتقال ترد کر سکتی ہے پتواری کی قلم غلط انتقال ترد کر سکتی ہے منسطر وزیعظم صدر مملکت کی قلم اور اسدلی حال کے اندر قرآن و حدیث کے خلاف غلط قانون پر تحریر کر سکتی ہیں عرشوہ نے خدا نے فرمایا مجھے ان قلموں کی قسم میں ان قلموں کی قسم نہیں اٹھاتا بلکہ میں نے تو ان قلموں کی قسم اٹھائی ہے محبوب جن قلموں نے تیری امت کی لوہ محفوظ میں تقدیریں لکھی ان قلموں نے لوہ محفوظ میں تیری امت کے تقدیریں لکھی ہیں میں نے ان قلموں کی قسم اٹھائی ہے اللہ تُوہ نے کیوں قسم اٹھائی فرمایا ماں ان کا بنعمت ربز کا بھی مجنون تو اللہ کے خضر سے اللہ کے انام سے اللہ کی رحمت سے اس طرح نہیں اس طرح کافر پلید کہہ رہی ہیں جو مجنون محبوب آپ اس طرح نہیں ہیں عام مجنون نہیں ہیں یا اللہ میں کیا ہوں خالق ایک ناک نے اعلان کیا وَإِنَّا لَقَلَ عَجْرَ محبوب بے شک میں نے آپ کو ایسا عجر اطاف ہوا ہے آپ کے لئے ایسا عجر ہے آپ کے لئے ایسا انام ہے غیرہ ممنون اس مقام تک جہاں آپ کا مقام ہے کوئی انسان پہنچ سکتا کوئی نبی رسول پہنچ سکتا نہیں اللہ مجھے آپ نے کتنی شانتہ کی ہے آپ نے مجھے کتنی ایران دیا ہے خالق کے قیناب نے فرمایا میرے حبیب اگر آپ نے مقام پوچھنا چاہتے ہو آپ نے شان پوچھنا چاہتے ہو تو میرا خودعالمین ایران کر کے کہتا ہوں ترازو ہو قدرت والا دونے والی طاقت بھی ہو قدرت والی اس قدرت والے ترازو میں سکتے زنینے شاہ کے لکھ دو آسمان تک اٹھا کے بھی رکھ لو اس قدرت والے ترازو میں بیت اللہ کو بھی رکھ لو اس قدرت والے ترازو میں بیت المقدس کو بھی رکھ لو اس قدرت والے ترازو میں بیت المامور کو بھی جا کے لکھ دو اس قدرت والے ترازو میں بیت المامور لوہے محفوظ عشوکسری کو بھی رکھ لو اور بیت اللہ نہیں بلکہ دودہ طبقہ کی دودہ طبقہ کی قینات کو بھی اس جنادت والے ترازو میں رکھ لو محبوب تمام نبی رسول بھی اسی میں رکھ لو تمام نوری مخلوق بھی اسی میں رکھ لو خاکی مخلوق بھی اسی میں رکھ لو میں اللہ اعلان کرتا ہوں تمام نبی ایک کب تمام رسول ایک کب تمام ولی ایک کب جب تمام قناف کی مخلوق ایک کب پر محبوب جو میں نے آپ کی بلیل والی ذرف میں شان رکھی ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کرنا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو اللہ نے مقام عطا کیا ہے جو انسان بھی یہ کہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور شان وہاں تک ہے یہ انسان امان سے خارج ہو جاتا ہے اللہ اپنی ذات میں لا محدود ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت رسالت کمال جمال صورت میں لا محدود ہے خدا رب العالمین ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے وزیدہ محرم جتنے بھی نبی اسنیہ میں تشریف لے آئے بین مانگے آئے آدم علیہ السلام آئے بین مانگے آئے نوہ علیہ السلام آئے بین مانگے آئے ابراہیم علیہ السلام آئے بین مانگے آئے یوسف علیہ السلام آئے بین مانگے آئے یعقوب علیہ السلام آئے بین مانگے آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے بن مانگی آئے زکریہ علیہ السلام یحیٰ علیہ السلام ہے بن مانگی آئے تمام نبی بن مانگی آئے پر تیرے میں حلیب بن مانگی نہیں آئے خلیل نے مانگا ہے جلیل نے عطا کیا ہے خلیل نے مانگا ہے اور جلیل نے عطا کیا ہے کب مانگا کس لکس مانگا اور کیوں مانگا آپ دوشی پڑھ لیں میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ عزیزان مہتران امام لندیام سرساج لندیام فقر لندیام سرور کائنات فقر مجودات رحمت کائنات منبع فجودات رحمت اللہ عالمین عامت لال با جمال با جمال عربی لجپان نبی کریم رعوث الرحیم علیہ السلام و تسریم کے جت امجد جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حالے کے کائنات نے حکم دیا فرمایا میرے خلیل جی میرا جلیل جلسی کرو میلہ کا گھر بناو میرا گھر بناو بیت اللہ بناو جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے میرا اللہ میں بناتا ہوں جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھلایا فرمایا میرے بیٹے اسماعیل جی اببہ حنور ہمارے کے خالے کے کائنات نے اپنے گھر کا بنانے کا حکم مجھے دے دیا ہے ایسا کرو آم میرا ساتھ میں میں لگا گھر بناتا ہوں دنیا والوں میں آپ کو بناتا ہوں بیت اللہ کے بنانے والا کون ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ بل کے طرح کہتا ہوں مستری جناب خلیل اللہ ہے مزیر مزدور زبیل اللہ مستری خلیل اللہ مزدور زبیل اللہ گھر کا مالک جلیل اللہ گھر کو عباد کرنے والا عزیزان محترم خالے کے کہنات نے فرمایا میرے خلیل میرا گھر بنا اللہ کس طرح بنا کتنی چڑائی رکھوں کتنی لمبائی رکھوں اللہ کس طریقے سے بنا خالے کے کہنات میرے جنیئر کو بھیج لیا حضرت جبرائید علیہ سلام تشریف لے آئے آسمان سے امزی نہیں آر آیا نقشہ لے آیا اپنی طرف سے نقشہ لے کے نہیں آیا نقشہ دینے والا خالے کے کہنات نقشہ لے کے آنے والا جبرائیل یمین اس نقشے کے تات دھر منالے والا اللہ کا خلیل پھر مزوری کرنے والا حضرت اسماعیل جناب حضرت ابراغیم علی اسلام نے اللہ کے بھیجے ہوئے نقشہ کے تات اللہ کا گھر بنانا شروع کر دیا کہہ دو کہ اللہ کا گھر بن گیا گھر کیسا بنا دیا پھر اس گھر کو کیا کہا اللہ نے مقدس میں کہے میرے خلیل جس گھر کو تُو نے بنایا ہے جس گھر میں مجدوری تیرے بیٹے اسماعیل علی اسلام نے کی ہے دنیا والو مصرینی نبی ہے مصرینی بے مثل بے مثال ہے مصرینی خلیل اللہ اور مصرین زبی اللہ سنو ذرا سنو خالے کے کہنا سے فرمائے میرے ہر میرے خلیل جس دھر کو تُو نے بنائے اس دھر کو اللہ نے انسانیت کی لئے رحمت مالا گھر بنا دیا ہدایت کا مرکز بنا دیا رحمت کا مرکز بنا دیا بخشت کا مرکز بنا دیا میرے عدیزو اللہ نے قرآن اس پتر اعلان کیا ہے آؤ قرآن سن کے دیکھو پتر من بنا رحمت بنا ڤا 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 موسیقی 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 ایسا ملہم 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 ساتھ اسمائیل علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرے اللہ یہ میرے بیٹے اسمائیل علیہ السلام ہے جو رسول میں مانگ رہا ہوں وہی رسول میرے بیٹے اسمائیل علیہ السلام کی نسل میں سے بھیج دے فرمایا رسول ملہم رسول ملہم ملہم میرے پروسگار میرے مالک رسول بھی بھیج فر ایسا بھیج جیسے میں کہوں اللہ نے فرمایا تو کیسا رسول مانگتا ہے فرمایا میں اللہ ایسا رسول مانگتا ہوں یکلو علیہم آیات گذہ یعلمہم القتاب اللہ جو تیرے گھر میں آ کر تیرے گھر میں بیٹھ کر تیری کتاب کی تعلیم دے حکمت کی تعلیم دے لوگوں کو بائیوزت کی ہم ان کو پا کرے معلوم ہوتا ہے اللہ کو پیدا کرنے والا پا کرنے والا حبیب ہے پیدا کرنے والا خالے کے کہنات ہے برے انسان کو پا کرنے والا مدینے والی سرکار ہے سبح جو ہے پیدا تو اللہ نے کیا ہے امان دینے والا کون امان دینے والا امان کی جناب لاساوہ دینے والا تیرے نیرے حبیب امام والنبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میرے عزیزوں جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی حضرت اسمائل علیہ السلام آمین اللہ کے خلیل دعا مانگ رہا ہے اللہ کے نبی اسمیل علیہ السلام آمین دعا مانگ دے مانگ دے آخر میں کہتے ہیں اللہ تو تو دعا قبول کر سکتا ہے بھیج سکتا ہے لکن العزید الحقیم اللہ بے شک تو زبردست حکمت والا ہے اللہ تو بھیج سکتا ہے برمیربانی فرما جیسے میں نے مانگ گئے ویسے ہی تو بھیج گئے اللہ نے فرمایا میرے حبیب میں نے دعا قبول کر لیا ہے میں نے سن لیا ہے جیسے تو نے کہا ہے ویسے میں اپنا حبیب اٹھے جوں گا ایسا نبی بھیجوں گا ایسا رسول بھیجوں گا جس کی شان کا مقابلہ ساری کے لات نہیں کر سکتی اللہ ہو اللہ اللہ تو کیسا حبیب بھیجے گا خالے کے قینات نے فرمایا میں تو وہ محبوب بھیجوں گا جن کے شے کو دیکھو گے تو قرآن کہے گا جن کے آنکھوں کو دیکھو گے قرآن کہے گا جن کے لگوں کو دیکھو گے قرآن جن کے جناب لا زبان کو دیکھو گے قرآن کہے گا وَمَا يَنْتِقُ لِلْحَوَا اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْرِوِنِ اُوْحَا جب میرے محبوب کے ہاتھوں کو دیکھو گے تو قرآن علام کر کے فرمایا گا یَدُ اللَّهِ فَوْقَائِدِهِمْ جب میرے باق محبوب آخرے ہاتھ سے کوئی چیز اٹھا کے کسی طرف پھینکے گے تو میرا قرآن کہے گا وَمَا رَمَئِدَا إِذْوَا مَئِدَا وَلَا كِنْ اَبْوَا حَرَمَا جب میرے باق محبوب کی نبوت والی چھاتی کو دیکھو گے تو قرآن علام کر کے کہے گا عَلَمْ نَشْرَحْ لَاقَانْ صَدْرَا جب میرے باق محبوب کے لباس کو دیکھو گے قرآن کہے گا یَوْحَلْ مُتَسِر جب میرے باق محبوب کی جادر مبارک کو دیکھو گے قرآن کہے گا یَوْحَلْ مُزَمِّر اے مسلمانوں خالقِ کناس میں فرمایا جب میرے حبیر کے شہر کو دیکھو گے جب میرے خود قسم اٹھاؤں گا لَا اُقُضِمُ بِحَاذَ الْبَلَد وَالْتَقِلُمْ بِحَاذَ الْبَلَد وَوَالِدٍ وَمَا بَلَد خالقِ کناس میں دون دوسرے مقام میں فرمایا وَالدین وَالزَيْضُونِ وَقُورِ سِنِينَ وَحَاذَ الْبَلَدْ وَحَاذَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ جب میرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو دیکھو گے تو میں خالقے کے کناس خود نام کر کے کہوں گا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَاءَ حَدٍ اِذْرِجْعَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولَ اللَّهِ رَخَانَ مَنْ نَبِئِينَ جب میرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جناس رحمت کو دیکھو گے میں لگ خود نام کر کے کہوں گا مَا ارسلنا قائلہ رحمت للعالمين خدا رب العالمین ہے تیرے میرے پاک محبوب تمام جہانوں کے لئے رحمت للعالمین ہے اللہ نے فرمایا ایسی شانوالا حبید بھیجوں گا درود تو سناو محبت کے ساتھ موطانی مزدور مشہور ہیں موطانی مزدور بہت بڑے مشہور ہیں جب وہ جناب بلا تاثلہ اٹھائیں گے اٹھاتے اٹھاتے سر پہ آتے وقت تو دس میں گولا جائیں گے پھر چلیں گے تو آپ نے مزید محبت کے ساتھ دروس سنے محبت کے ساتھ محبت کے ساتھ محبت کے ساتھ جب میں انہوں کو کہتا تھا کہ آپ دروس سنے تو جناب وہ سوستی کے ساتھ دروس پڑھتے میری بات سنو اللہ نے نماز کا حکم تو دیا ہے لیکن نماز پڑھنے سے پاک ہے صحیح ہے نماز کا حکم دیا ہے نماز پڑھنے سے پاک ہے روزے رکھنے کا حکم دیا ہے لیکن روزہ رکھنے سے وہ خدا پاک ہے اللہ نے حج کرنے کا حکم دیا ہے تواف کرنے کا حکم دیا ہے صفاب مرمات دوڑنے کا حکم دیا ہے حجرِ اسمت کو پوسے دینا کا حکم دیا ہے مقام ایبراہیم پہ کھڑے ہو کر دو رکات نماز نفذ پڑھنے کا حکم دیا ہے لیکن خود پڑھنے سے ایسا کام کرنے سے عمل کرنے سے خدا پاک ہے لیکن ایک عمل ایسا ہے اللہ نے فرمایا میں وہ خود بھی کرتا ہوں میرے پرشتے بھی کرتے ایمان والا تم بھی وہ عمل وہ عمل کیا ہے قرآن سے پوچھتی ہے بائیس وقت بارہ ہے آپ نے طرف سے نہیں کہہ رہا قرآن کہتا ہے بائیس وقت بارہ ہے خالے کے قیلات میں فرمایا دیکھو میں تمہیں ایسی نعمت بتاتا ہوں ایسی نعمت دے رہا ہوں جو میں اللہ خود بھی وہ عمل کرتا ہوں اپنے پرشتوں سے بھی کرتا ہوں ایمان والا تم بھی وہ عمل کرتا ہوں کیا عمل ہے وہ قرآن جاہتا ہے قرآن قدئن اللہ وبلائی قدئن اپنے پرشتوں سے بھی کرتا ہوں اپنے پرشتوں سے بھی کرتا ہوں کسی ادارے کے گفتی پر نہیں کسی ادارے کے شیخ و حدیث پر نہیں علن نبی آپ نے نبی کے اوپر درود پڑھتے ہیں علن نبی اللہ فرماتا ہے میں خود بھی آپ نے نبی کے اوپر درود پڑھتا ہوں میرے پرشتیں بھی پڑھتے ہیں ایمان والا تم ہی میرے محبود کی ذات پر درود پڑھ لو جب اللہ خود حقب دے تم چونی پڑھتے درود محبت کے ساتھ پڑھو ابھی تو داری اشتار ہو رہی ہے اب خبرانے کی ضرورت نہیں ہے جو دیپاک پڑھنے پڑھو پڑھتے ہیں چار آدمی تھے چار آدمی دوست تھے اور مختلف مذاہب کے دوست تھے مختلف مذاہب کے تھے چار آدمی تھے ان چاروں میں سے ایک تو ملنگ تھا دوسرا عیسائی تھا تیسرا مولوی تھا چوتھا دیہاد کا جٹ آدمی تھا جٹ سمجھتے ہیں نا دیہاد کا جٹ آدمی تھا یہ چار آدمی تھے ان کی بہت بڑی دوستی تھی جہاں سمجھو سے سننا میری بات بہت بڑی دوستی تھی آپ اس میں اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ست کا اکشہ ہی تھا تو ایک دل کہنے لگے بھائی ہم ایک ہی شہر میں ہیں اور دل اکھایا ہوا ہے آپ ایسا چلیں آپ ایسا کریں کہ کہیں چلے جائیں چناتی چلے جائیں یا پنڈی یا پشاور یا مری چلے جائیں جرمی کا مرسن ہے سیرو تفریح کر کے واپس آ جائیں گے چھیک ہے بھائی چلو جس تر بوری اٹھایا لوٹا اٹھایا چل بڑے راشن جو لیا تھا چلتے چلتے جان دن ختم ہوتا ہے بھوک لگتی ہے پھانا شروع کر دیتے ہیں کھانا شروع کر دیتے ہیں کھا بھی رہے ہیں چل بھی رہے ہیں سفر بھی کر رہے ہیں ابھی سفر پاکی ہے راشن ختم ہو گیا جب راشن ختم ہوا تو تھوڑا سا باقی بچا کہ اگر سب مل کے کھاتے ہیں تو بھوکے رہتے ہیں اگر ایک آدمی کھاتا ہے تو اس کا پیٹ بھٹا ہے چارے کھاتے ہیں تو بھوکے رہے ہیں اب دلوں میں فرق آیا اب دلوں میں فرق آیا ملنگ کہنے لگا کسی طریقے سے کسی بہانے سے میں اکیلا ہی نہ کھا جاؤں اسے ہی کہنے لگا میرا بھی تو آ کر حق حق ہے میں کھاؤں گا مولوی بھی کہنے لگا میں ان کے امام ہوں میرا بھی حق ہے اگر یہ تینوں قربانی دے دیں تو میں کھاؤں جاتا آدمی نے کہا اگر میرا عزاو چھوڑوں گا میں بھی نہیں میں بھی نہیں چھوڑوں گا آپ سارے جو ہیں وہ ترکیب سوچنے لگے تو آپ چاہ کرنا چاہیے تو آپ نے کہنا کے لگے بات یہ ہے کہ راشن بہت کم ہے روٹیز ایک ہے یا دو ہیں تلن بھی کم ہے آدمی چار ہیں آنکہ دو روٹی ہیں تو چار آدمی کھینگے سوکھے رہیں گے اب یوں ہم سو جاتے ہیں جس آدمی کو اچھا خواب آئے گا خوبصورت خواب آئے گا بس وہ ہی کھائے گا جس آدمی کو اچھا خواب آئے گا خوبصورت خواب آئے گا بس وہ ہی کھائے گا سب نے کہا بھئی کہے سو گئے جب سو گئے صبح ہو گئی بھٹکے بیٹھے سب سے پہلے پوچھا انہیں ملنگ سے بھائی یہ بتائے آپ کو کوئی خواب آیا ہے کہنا کہا ہاں خواب آیا ہے کیوں نہیں ہے خواب بتائیں پھر کیا خواب آیا ہے کہنے لگا میں سویا ہوں جب سویا تو خواب میں میں کیا دیکھتا ہوں کہ میدان کربلا میں پہنچا ہوا ہوں کہا بھئی میدان کربلا میں پہنچا ہوا ہوں وہاں میں نے سیدن علی المختلہ کے روزہ مبارک کی زیارت کی ہے مقدس مقامات پر گیا ہوں یادہ خواب میرا جیدہ اچھا ہے مجھے کھانے کو ملنا چاہیے کسی نے کہا بھٹھ ہے پھر میرا خواب بھی تو سنڈے نا میں بھی خواب آئے کرتا ہوں نا بھئی کہنے لگا مرسویا مجھے نید آئی خواب میں دیکھا کیا دیکھتا ہوں کہ میں چوتھ سی آسمان پہ حرمہِ عیسیٰ اسلام کے ساتھ ملاقات کر رہا ہوں چوتھ سی آسمان حرمہِ عیسیٰ اسلام کے ساتھ میں ملاقات کر رہا ہوں تو لہٰہ یہ ملنگ زمین میں تھا زمین کے اوپر تھا جو کہ نے خواب میدان کربلا خواب میں میدان کربلا مجھے دیکھا تو لہٰہ میں نے پہلے ہو تیسا ہو چوتھے آسمان میں حضرت ایسار اسلام کے ساتھ منقاض کی ہے یادہ خواب تو میرا آرہا ہے یادہ میرا کھانا کا حق ہے مجھے دھو مولین نے کہا ٹھہرہو میری باری بھی ہے سوچنے لگا بھئی ایک تو زمین پہ تھا دوسرا چوتھے آسمان پہ تھا اگر اجب میں نیچے رہ جاؤں تو خواب میں بڑا تو نہیں تو خواب میں عالق نہ جاتا ہوں جی بھئی سب تھے تو مصروعی خواب حقیقی خواب تو کوئی بھی نہیں تھا تو مولین نے کہا ٹھہرہی ہے بھئی میں سویا ہوں ہاتھ کے اندر دیکھتا ہوں کیا دیکھتا ہوں میں پہلے پہلے مقدمگیاں ہوں میں نے حضور اکرم صل اللہ علیہ وسلم کے مطالق پوچھا بھی میرے محبوب کہا ہے بھئی مدینے میں چلے جاؤ تو پھر میں مدینے میں چلا گیا جب مدینے کی گیا تو جناب حضرت ابو وقر صدق سے ملاقات ہوئی میں نے پوچھا ابا وقر صدق جی بھائی میرے محبوب کہا تھای میرے محبوب تو وہ مراج میں گئے ہوئے ہیں میرے محبوب تو مراج میں گئے ہوئے ہیں وہ تو اسمانوں کے امر گئے ہوئے ہیں تو میں پھر ابو صدق سے یہ بات سنی گیا آہ دو اسمان اوپر تلا گیا ای بات سنو پتا ہے آپ کو جننت کہاں ہے جننت ضمی میں نہیں امریکہ میں نہیں بولی کہتا ہے قرآن ہے قرآن قرآن ہے قرآن پڑھا سنایا بھئے حضور کے پاس جنت میں پہنچا حضور کے ساتھ ملاقات کی دیکھو بھائی اس ملانگ نے خواب دیکھا یہ بجانے کا ملابہ تھا اس عیسیٰ نے خواب دیکھا یہ چوتے عثمان میں تھا اور میں نے خواب دیکھا تو جنت کی سہر کر گیا حضور سے ملکے آیا حضور سے ملاقات کر گیا تو خواب میرا چاہے جٹ بھی زویا ہوا تھا نہ اٹھایا اٹھ کوئی جڑا پوئے ہے میں کوئی سمان نہیں بنے دے خواب بھائی خواب سنا ججھے خواب آیا ہے خواب بھائی آپ کی بات نہ کرو میرے ساتھ ہاں جب آپ سوئے ہوئے تھے نا تو آپ تو خواب دیکھ رہے تھے یہاں تھے بھی نہیں تو میرے حبیر یہاں تشریف لائے میرے حبیر یہاں تشریف لائے کہنے لگے اے میرے ساتھے انتے غلام جٹ تُو نہیں پریشان کیوں ہے یا رسول اللہ مجھے دھوگ لکی ہوئی ہے تو پھر اس کھانا کیوں نہیں کھاتا یا رسول اللہ میرے ساتھی ہیں جب تک وہ نہیں آئیں گے میں کھانا نہیں کھوں گا جب کہتے ہیں پھر مجھے حضور نے کہا آپ بلاؤ ان کو میں نے بلانا شروع کیا ایک تو تھا میدان کربلا میں دوسرا تھا چوتھے اتمان میں اور تیسرا تھا تھا جنت میں تو میں بلاتا رہا سکارتا رہا کس نے میری آواز بھی نہیں سنی حضور نے کہا ان کے زیرانہ کرو تم خود کھانا پھر میں تو کھا کے سو گیا میں تو کھا کے سو گیا بتاؤ بھائی میرے عزیزوں جن کا حلوے کی پلیڈ پہ گزارا ہے وہ حضور کی کب شان بکتا ان کو حضور کے مقام کی کیا پٹھانا ہے وقت بیض الجلال کی قسم خود خالق کے قیناس میں اعلام کیا ہے حرمایا میرے محرور کی محبت اس ذلوے پترے کی جن کا رزق حلال ہوگا جن کا رزق بھی حلال ہوگا عزیزوں جنابِ حضرتِ عباہی مالی اسلام نے دعا مانگی تو خالق کے کناس میں قبول فرما لیا جب اللہ نے قبول فرمائی دعا کو وقت گزرتا گزرتا اتنا دور چلا کیا کہ جنابِ حضرتِ عیسیٰ اسلام اس دنیا میں تشریف لے آئے جب حضرتِ عیسیٰ اس دنیا میں آئے اپنے ماننے والوں کو بلایا اپنے ہواریوں کو بلایا اپنے غلموں کو بلایا کہنے لگے جنابِ حضرتِ عیسیٰ اسلام میرے ماننے والے آج جاؤ آج جاؤ آج میں تمہیں بہت بڑی خوش خبری سناتا ہوں بہت بڑی خوشی کی بات سناتا ہوں آج جاؤ سب آگئے اس طرح سمجھو کہ حضرتِ عیسیٰ اسلام نے کانفرنٹ بھرائی جب سامونا قید کیا جب سارے حضرت دنیا میں تشریف لے آئے تو جنابِ حضرتِ عیسیٰ اسلام بھی اس مجمے میں تشریف ہلے گئے دنیا والوں سننے والے کو بنی فرائی لی تھے اس مجمے کے اندر خطیب اللہ کا نبی عیسیٰ اسلام تھے تو جنابِ حضرتِ عیسیٰ اسلام نے جنابِ حضرتِ عیسیٰ اسلام نے فرمایا اے میرے ماننے والوں اے میرے چاننے والوں مجھ پہ مولانے والوں فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيْسَدُ مَرِيَمْ وَإِذْ قَالَ عِيْسَدُ مَرِيَمْ جنابِ حضرتِ دیدی مریم علیہ السلام کے فردن ارجمن حضرتِ دیدی مریم علیہ السلام کے نورِ نظر جنابِ حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کون عیسیٰ علیہ السلام جو اپنی امی کی صحود میں سوکے اپنی نبوثت کا ایران کرتے ہیں کہتا ہے میری امی میں سومت لگانے والوں میری امی کو پورا گزب پورا بھلا کہنے والوں آؤ آؤ میرے سے سننو کہ میں کونوں وَإِذْ قَالَ عِيْسَدُ مَنِ اپنی امی کی گوز میں ارام کی حالت میں اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اِنِّي عَبُدُ اللَّهُ آؤ نفیل کتاب وَجَعَلَنِي نَبِيَّا وَجَعَلَنِي مُمَارَ وَكَلْ اینما قرد و اوقانی بس خلات و سکاتی بیدم بحییہ یہ وہ عیسیٰ لیسلام اعلان کرتے ہیں لوگو یا بری اسرائیل جناب حضرت عیسیٰ لیسلام اپنی قوم کا مخاطب کر کے کہتے ہیں اے بری اسرائیل کے لوگو اے میرے پرنے والو آ جاؤ میں تم ایک بات سناتا ہوں اللہ کے نبی کیا بات سناتے ہو کہتے ہیں رسول اللہ علیکم میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں مجھ fronts قلنی مازعین یبین انتہوں رات کی بھی تحسیل کرنے والا ہوں انجیر کی بھی تحسیل کرنے والا ہوں نبور کی بھی تحسیل کرنے والا ہوں تمہ کم طبئیوں کی تحسیل کرنے والا ہوں تحسیل کرنے کے بعد آ جاؤ میں تمہیں خود قبری سناتا ہوں اعلان کرتا ہوں اللہ کا نبی کیا خود قبری تو سناتا ہے وَنُبَسِّعُمْ بِرَسُولِهِ اَتِينِ بَعْدِ اسْمُهُ احمد میں خود خبری سناتا ہوں تم ایک رسول کی جن کا نام احمد ہے میرے بعد میرے پاک آنے والے لوگوں جب تمہاری زندگی میں آجائے میری شریعت چھوڑ دینا میرے کلمات چھوڑ دینا میری کتاب کو چھوڑ دینا اس نبی پر ایمان لے آنا جن کا نام احمد ہے یہ کون احمد ہے یہ کون محبوب ہیں ایک مطبع حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شوق ہوا اللہ سے پسنے سے کیا شوق ہوا؟ کہنے لگے اللہ مجھے یہ بتائیں آپ نے مجھے اپنا کلیم بنایا ہے کوہے دور پہ برے راست میرے ساتھ کلام کیا ہے اللہ مجھے یہ بتائیں میرے سے کوئی زیادہ شانوالا بھی آپ نے پیدا کیا ہے مجھ سے کوئی بڑی شانوالا بھی ہے تو خالے کے کہنات نے فرمایا ہاں ہاں میرے کلیم میرے حبیب ہیں اگر میں آپ نے حبیب کو اس دنیا میں نہ بھیجتا بھیجنے کا ارادہ نہ رکھتا میرے کلیم نہ تو میں آپ کو پیدا کرتا اور نہ جنت کو پیدا کرتا نہ جہنم کو پیدا کرتا نہ آسمانوں نہ زمینوں کو پیدا کرتا قینات کی کسی 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 کس کو بھی پیدا نہ کرتا یہ تو میرے بات حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشان فرمایا حدیب سے خستی ہے علماء اکرام تشریف فرما ہے کہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ سوچوں سے سنیں فرمایا میرے صحابہ جی کہ مجھے خالے کے قینات نے اعلان کیا ہے مجھے خالے کے قینات نے فرمایا ہے اللہ کے حدیف اللہ نے آپ کو کیا بتایا ہے فرمایا کی طریقوں پیدا کرتا لولا کا لما اظہار تو ربو بھی عطا محبوب جی کر آپ اس دنیا میں تشریف نہ لے آتے جی کر میں اللہ آپ کو نہ بھیتا اس دنیا میں میں آپ کا حلاب ہونا بھی زہر نہ کرتا محبوب ہوتا ہے جی کر میرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہ لے آتے نہ زمینے ہوتی نہ آسمان ہوتے نہ سورج ہوتا نہ چاند نہ ستارے ہوتے نہ نوری ہوتے نہ ناری ہوتے نہ خاکی ہوتے نہ نبی ہوتے نہ رسول ہوتے کہنا کی کل چیز نہ ہوتی بلکہ میں کہنے کا حق دار ہوں عزیزوں جی کر میرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہ لے آتے نہ صدیق ہوتا نہ ستاقت ہوتی نہ فاروق ہوتا نہ عدلت ہوتی نہ عثمان ہوتا نہ ستاقت ہوتی نہ علی ہوتا نہ شجاعت ہوتی نہ فاروق ہوتی نہ عثمت ہوتی نہ حسن ہوتا نہ ریاست ہوتی نہ حسین ہوتا نہ شہادت ہوتی نہ صحابی ہوتا نہ صحابیت ہوتی نہ تابی ہوتا نہ تابیت ہوتی نہ اوتاعت ہوتا نہ اوتابیت ہوتی نہ قدب ہوتا نہ قدبیت ہوتی نہ غوث ہوتا نہ غوثیت ہوتی نہ عدال ہوتا نہ بدالیت ہوتی نہ ولی ہوتا نہ ولایت ہوتی نہ امام ہوتا نہ امامت ہوتی نہ صدی ہوتا نہ فسرحت ہوتی نہ بلیغ ہوتا نہ بلافت ہوتی نہ شریف ہوتا نہ شرافت ہوتی نہ وکیل ہوتا نہ وقالت ہوتی نہ امین ہوتا نہ مانت ہوتی نہ ذہین ہوتا نہ ذہانت ہوتی یہ جھتی ہوتی نہ آسمان ہوتا یہ پیدا ناش والا بہمان ہوتا اے شمسو کمر کے ایک شاد کبھی آپ رب رحمان زہر ہوتا